اندر کے بعد آپ کو پتہ نہیں تھا آپ چپروں اور لوکے نے بچے چھوڑ دیا بچے چھوڑ دیا اس ماں نے بچے کو چھوڑ دیا آپ کو پتہ ہوا کیا جو سائٹ میں لیک آپ جانتی ہو مجھے السلام علیکم خودین عظرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کے نئے پرگیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو ٹھکے کی لڑکی کے لیے کوئی پچاس ملین کیسے خرچ کر سکتا ہے یہ ڈیالوک آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور وائرل ہوا اس خوبصورت سے چہرے کی وجہ سے اس چہرے کو آپ نے سوشل میڈیا پر کئی بار دیکھا ہوگا اور بہت سارے پلیٹ فارم پر بھی دیکھا ہوگا اس کا نام ہے کوئندارو اور یہ پاکستان کے ان چند ایک ٹک ٹاکرز میں سے ہیں جن کے ٹک ٹاک پر ایک کروڑ سے بھی زیادہ فالورز ہیں جب یہ عام سے زندگی گزار رہی تھی اور پھر ٹک ٹاک پر آئیں اور ٹک ٹاک پر آنے کے بعد ایسے وائرل ہوئیں کہ لوگ ان کی خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے لیکن ایک کروڑ فالورز رکھنے والی اچانک ایسا کیا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو ان فالو کرنا شروع کر دیا ٹک ٹاک نے ایک ایسا فیچر مطارب کرایا تھا جہاں سے کک پتی لوگوں نے لک پتی نہیں بلکہ خود کو کروڑ پتی بنایا خود کی زندگیاں سواری اپنے بچوں کی زندگیاں سواری لیکن وہیں پہ کوئی داروں جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ شورت آسل گئی تھی اسی لائف سے انہوں نے اپنا ہستہ بستہ گھر برباد کر دیا اور لوگوں کی نظر میں اتنی گر گئی کہ آج ہر جگہ کوئی داروں کے خلاف بات کی جاری ہے آج کا یہ ویڈیو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا ہے جس کا جواب آپ لوگ ہی مجھے دے سکتے ہیں کیونکہ میری اچھی ویڈیو پر آپ تعریف بھی کرتے ہیں اور غلط ویڈیو پر تنقید بھی کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی رائے بھی مجھے ضرور دینی ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کوئندارو ایک اپنی عام سی نارمل سی زندگی گزاری ہوتی ہیں اور پھر یہ ٹک ٹاک پر آتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں لوگ ان کے اتنے زیادہ دیوانے ہو جاتے ہیں کہ دڑا دڑ ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر ان کے ایک کروڑ سے بھی زیادہ فالورز ہو جاتے ہیں ٹک ٹاک پر یہ ان چاند ایک ٹک ٹاکرز میں شامل ہو جاتی ہیں جن کے پاکستان میں کروڑ سے بھی زیادہ فالورز ہوتے ہیں لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں دڑا دڑ لوگ ان کی خوبصورتی کے دیوانے ہوتے ہوئے ان کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے لگ جاتے ہیں پھر ان کی زندگی میں ایک شخص آتا ہے کراچی کا جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے شادی کر لیتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ جرمنی لے جاتا ہے وہاں لے جا کر ان کے شوہر نے جرمنی کی ان کو سٹیزنشپ بھی دلوائی اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ یوٹیوب پر ولوگ بھی بنانے لگ گئی دڑا دڑ ان کے وہاں بھی فالورز سبسکرائبرز ہی کٹے ہونے لگ گئے اور یہ انسٹاگرام ٹک ٹاک اور ہر جگہ سے کمانے لگ گئی اور پھر یہ ٹک ٹاک لائف پر بھی آنے لگ گئی جیسے یہ ٹک ٹاک لائف پر آتی ہیں تو ان کی زندگی ایسے برباد ہونے لگ جاتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جب یہ ٹک ٹاک لائف سٹارٹ کرتی ہیں تو ایک آسم بٹ نامی شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن اس کا سارے کا سارا کاروبار انگلینڈ میں ہے اچھا خاصا امیر تگڑا آدمی ہے وہ ان کو سینڈنگ کرنا شروع کرتا ہے اور اتنی سینڈنگ کرتا ہے کہ یہ خود احران ہو جاتی ہے وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لائف آتے ہیں تو آپ اپنے پسندیدہ بندے کو جتوانے کے لیے پچاس روپے کا ایک پھول سینڈ کرتے ہیں کوئی سو روپے کا سینڈ کرتے ہیں کوئی ہزار روپے کا سینڈ کرتے ہیں لیکن آسم بٹ نے کوئین داروں کو کروڑوں روپے کی سینڈنگ کر دی اب کوئین داروں دیکھتے ہی دیکھتے حیران ہو پریشان ہوگی کہ یہ شخص میرے پر اتنا زیادہ روپے آپ ایسا خرچ کر رہے ہیں تو بس ہوتا پھر یوں ہے کہ ان دونوں کی بات چیت کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے پرائیویٹلی یہ بات کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں کوئین داروں ٹک ٹوک لائف پر آنے سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاری ہوتی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیلی ولاغز میں بتاتی رہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کتنی خوش ہوں لیکن جیسے ہی آسیم بٹ نامی شخص ان کو سنڈنگ کرتا ہے اور وہ پیسے کی لالچ میں آ کر اپنا گھر بار سب کچھ برباد کر دیتی ہے اور آسیم بٹ جو کہ امیر کبیر اور بیٹش بزنس مین ہے ان کے دل میں گھر کر جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ شادی کر لیتی ہے جب شادی کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو لوگوں نے ان کو لانتان کرنا شروع کر دیا لوگوں کی لانتان سے ان کو کوئی فرق نہ پڑا لیکن جب لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں ان کو ان فالو اور یوٹیوب پر جا کر ان سبسکرائب کرنا شروع کیا تب ان کو کچھ ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ میں نے اپنے شوہر سے دو سال پہلے ہی سپریشن کر لی تھی کیونکہ جس طرح سے اس جہانم میں میں زندگی گزاری تھی جس طرح سے اس شخص کے ساتھ میں گزارا کر رہی تھی یہ میں ہی جانتی ہوں لیکن ان کے اپنے ہی فینز ان کو جھوٹا ثابت کرنا شروع کر دی اور یہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے دو سال پہلے سپریشن کی تھی تو جون دو ہزار تیس میں آپ کے ہاں بچے کی پیدائش کیسے ہوئی اور اسی وقت آپ اپنے شوہر کے ساتھ ویڈیوز کیسے اپلوڈ کرتی رہی اور تم نے جو کچھ بھی کیا وہ پیسے کی لالچ میں آ کر کیا نہ تو تم نے اپنے معصوم بچوں کا خیال کیا اور نہ ہی اس شوہر کا جس نے تمہیں پاکستان سے اٹھا کر جرمنی میں لائیا اور یہاں پر تمہیں مگیشن بھی دلوائی تمہیں یہاں پر سیٹل کیا تمہارے پر روپیہ پیسہ خرج کیا اور یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص ان کو کراچی سے لے کر جرمنی لے کر آیا تھا تو یقیناً وہ کوئی غریب انسان نہیں ہوگا پیسے والا ہوگا وہ الگ بات ہے کہ وہ آسم بٹ جتنا امیر نہیں ہوگا اگز دو ہزار تیس میں آسم بٹ اور کوئین داروں کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس میں ایک دوسرے کوئی ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تصویریں اور ویڈیوز لیک کرنے والا وائرل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آسم بٹ کی پہلی وائف ہے اور اس نے یہ ویڈیوز اور تصویریں وائرل کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بندہ مجھے کتنے عرصے سے چیٹ کر رہا اور پاکستانی مرد اعتبار کے قابل ہی نہیں تو یہ سارے انتہینج نہ کہو نا سارے انجدیں نہیں اند بارحل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کی یہ تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہوئی تو لوگوں نے ان کو خوب بزد کیا تھا تو ان کو لوگ لکب دینے لگ گئے خلیل الرحمن کمر کے مشہور ٹرامے میرے پاس تم ہو کی میوش کی طرح اور لوگ ان کو کچھ میوش کہنے لگ گئے اور ان کے سابقہ شوہر کو دانش کہنے لگ گئے اور آسم بٹ کو شہوار کہنے لگ گئے اور بہت سارے لوگ ان کے کومنٹس میں جا کر ان کو دو ٹکے کی لڑکی لکھنے لگ گئے کوئی دو ٹکے کی عورت لکھنے لگ گیا اور جب سے کوئی انداروں کا معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے تب سے لوگ ان کو سنہ جعوید کے ساتھ بھی ملانے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ سنہ جعوید کی ابھی ڈائیوز کی خبر نہیں آئی تھی کہ ان کی شادی شہو ملک کے ساتھ ہوگی تھی انہوں نے بھی اپنے اچھے خاصے شریف شوہر کو چھوڑ کر شہو ملک جیسے بندے کے ساتھ شادی کر لی اور سانیا مرزا کا گھر برباد کر دیا اور لوگ ان کو اسی وجہ سے میوش اور سنہ جعوید کے ساتھ ملا رہے ہیں اور جب سے یہ معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے تب سے لوگ فاہد مصطفیٰ کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سپر سٹار اپنے شو پر لوگوں کے گھر بھی برباد کرواتا ہے اور شادیاں بھی کرواتا ہے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کبرہ خان سے بھی وہ پوچھ رہے تھے کہ بچی آپ کی شادی ہوگئی بابا کروائیں گے اگر آپ کی شادی نہیں ہوگی اجاز اسلم سے بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کی شادی ہوگئی اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بندہ ہے جو یوٹیوبرز کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنی فیملیوں کو یوٹیوب پر لا کر ان کے نام پر ویوز حاصل کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اور لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تمہارے شو میں تو لوگوں کے ہستے بستے گھر برباد ہوتے ہیں تم تو شادیاں گرواتے ہو اور جو تمہارے شو میں فیملیز آتی ہیں ان کے بغیر کیا تمہارا شو چل سکتا ہے لوگوں نے فاہد مصطفیٰ کو بھی اسی معاملے میں رگڑتے ہوئے خوب سنائیں بہت سارے سوشل میڈیا سارفین نے فاہد مصطفیٰ کو یہ کہا کہ یہ جو دھندہ تم کر رہے ہو جس طرح سے تم لوگوں کے گھر برباد کرواتے ہو شادیاں کرواتے ہو یہ کام اچھے نہیں ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنہ جعوید اور شویب کیا نام ہے یار شویب ملک سنہ جعوید اور شویب ملک کی ملاقات وہاں نہیں ہوئی تھی بھائی پہلے کہیں اور ہوئی ہوگی یہ بات آپ لوگوں کی ٹھیک ہے جس طرح سے فاہد مصطفیٰ نے یوٹیوبرز کے حوالے سے کہا کہ یار یہ اپنی فیملیز کو لے کر آتے ہیں تو کیا آپ کے شو میں جس طرح سے فیملیز آتی ہیں اگر ان کو نہ لیا جائے تو کیا آپ کا شو جیتو پاکستان اتنا پپولر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اب میں آپ لوگوں سے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آخر میں چل کر ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا جیسے کہ کل میں نے ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دورے فرشا نے اپنے انٹریویو میں کہا ہے کہ میں ڈیٹنگ شیٹنگ پر بلیو نہیں کرتی میں صرف نکاح کروں گی اور پاکستانی عوام جتنے مرد ہیں شادی شدہ وہ بہت تھرکی ہیں اس پر جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر شہزاد کے ساتھ ان کا کافی عرصے تا کافیر پیار محبت چلتا رہا تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی پرسنل لائف ہے تو میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئین دارو کیا یہ ان کا پرسنل میٹر نہیں تھا کیوں لوگوں نے ان کو لاکھوں کی تعداد میں ان فالو کرنا شروع کر دیا کیوں ان کے کومنٹس میں جا کر لوگ ان کو دو ٹکے کی عورت کہنے لگ گئے جبکہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ سارا معاملہ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ کروڑ پتی شخص کے لئے انہوں نے چھوڑا کل کی ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ کبھی آپ نے کسی سٹار کو دیکھا ہے کسی بڑی ایکٹرس کو دیکھا ہے کسی غریب کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کی محبت ہمیشہ کروڑ پتی عرب پتی انڈر ورلڈ کے ڈان انہی سب سے کیوں ہوتی ہے آپ نے کہا تھا کہ یار یہ ویڈیو اتنی اچھی نہیں آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیئیں یہ حقیقت ہے آج آپ دیکھ لیں کوئین داروں نے بھی کیا کسی غریب کے لئے اپنے شوہر بچوں کو چھوڑا ہے نہیں ایک عرب پتی بندے کے لئے انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے اور اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی لڑکیاں بہت سارے ایسے لڑکے بھی ہیں جن کو میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یار تم نے ایک نہیں چار کرنی ہے بے شک کرو لیکن پہلی والی کو دکھ تکلیف ہے دیکھ کرنی اپنی مرضی سے کرنی ہے بے شک کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی جس نے تمہارے لئے سب کچھ کیا ہو تم اس کو دکھ تکلیف ہے دیتے ہوئے دوسری تیسری کرو یہ ایک نسلی مرد کی نشانی ہے کہ وہ چاروں کو لے کر چلے گا لیکن جو نسلی نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا کہ پہلی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بہانہ کرے گا اور پھر اس کو چھوڑ دے گا پھر جا کے وہ دوسری کرے گا پھر وہ دوسری کے ساتھ بھی ایسا کرے گا اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ کوئی انداروں نے بھی یہی کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں صرف قراب ہیں لڑکے بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر زیادہ دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ لڑکیاں اکثر پیسے کے لیے اپنے اچھے خاصے رشتوں کو چھوڑ دیتی ہیں بہت ساری لڑکیاں ٹک ٹاک پر آپ دیکھیں گھروں سے جا کر دوبئی بیٹھ کی ہیں وہاں سے لائف کرتی ہیں اور وہاں پر لائف میں وہ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں آپ سبھی جانتے ہیں اور کس طرح سے لائف آ کر وہ گندی باتیں کر کے لوگ ان کو سینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جو پنشمنٹ ہوتی ہیں کہ یہاں پانی ڈال دو باڈی کے حصے میں یہاں دو کپ ڈال دو اچھا سیدھی کھڑی ہو یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتا رمضان میں کیسے ان چیزوں کو بیان کروں مجھے شرم آتی ہے اب آپ آسیم بٹ کو ہی دیکھ لیں جنہوں نے اپنی پہلی محبت ترکی میں رچائی تھی یقیناً وہ بھی ایک خوبصورت حسین ترین لڑکی ہوگی لیکن اس کو چھوڑ کر آپ انہوں نے کوئین داروں کے ساتھ کوئین داروں نو ڈاؤٹ خوبصورت لڑکی ہیں پرسنالٹی اچھی ہے لیکن دل کی کیسے اچھی ہو سکتی ہے جس نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا جس نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا صرف کس لیے روپے پیسے کھلئے بارال آج کی ویڈیو اور سارا سب کچھ اے ٹو زی آپ کے سامنے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کس نے غلط کیا کس نے ٹھیک کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بتائیں اللہ حافظ